کیونکہ وہ بہت بڑا بلیک میلر ہے اور ہر جگہ وہ رنگ میں بھنگ ڈالنے پہنچ جاتا ہے کہ اس نے چارپائی کی پٹی توڑ ڈالی خاصدان پاندان توڑ ڈالا اور سینکڑوں ہی سلواتیں سنائیں گالیاں دیں اور اس نے بڑا ہنگامہ کیا خوجی کا ایک جملہ ہوتا ہے اتنی کرولیاں بھونکوں ہوں کہ یاد رکھو گے اور ہر جگہ وہ کہتا ہے کہ اس میں یاروں کا کتنا حصہ ہے اس ناول کا شامل نساب حصہ اس کا عنوان بھی یہی ہے پانچوں گھی میں اور سرکڑائی میں ایشی ایش مزے ہی مزے ایک پولیس والے نے کل مجھ سے کہا کچھ تو اظہاریں سخاوت کیجئے چونکہ عیدی مانگنا ممنوع ہے مجھ کو فطرانہ انعیت کیجئے لوٹا یا پنڈی ایکسپریس شہیب اختر صاحب کے لیے کھا جاتا ہے ممی ڈیڈی لوگ پنگا لینا جگار پتہ پھائی لوگ پیٹی ایک لاکھ کھوکھا ایک کروڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے پندت رتننات سرشار مصنف ان کا ناول داروغا جی کی پانچوں گھی میں اور سرکڑائی میں لکھنہو کی تہذیب کا نمائندہ ناول ہے یہ لکھنہو کی کھوکھلی تہذیب کی اکاسی کی گئی ہے والیان عوض کی غفلت اور عیاشی کی داستان اس میں ہے ریاست عوض کا دارو الحکومت لکھنہو اور اس کے کرداروں میں ہیں مرکزی کردار داروغا جو کہ مالی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سرکڑائی میں ہوتا ہے گویا وہ عیش ہی عیش میں ہوتا ہے دوسرا کردار ہے خوجی کا خوجی یعنی خوجی تلاش کرنے والا اور یہ مزائیہ کردار ہوتا ہے ہر جگہ رنگ میں بھنگ ڈالنے یہ پہنچ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کرولی شکاری چاکو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تیسرا کردار ہے اس میں ہلوائی اور اس کا اصل نام کیا ہے شیفدین اور بزاز کپڑے کا تاجر اور اس کا اصل نام ہے لالا بلدیو اور اس کے بعد نواب صاحب ہیں جن کے یہ ملازمین ہوتے ہیں اور ان کو وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں نواب صاحب کو ان کی غفلت کی وجہ سے عیاشی کی وجہ سے تو دیکھئے اس میں کہانی کیا ہے تو آپ کے شاملے نساب ناول کا جب آغاز ہوتا ہے اس حصے کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہلوائی کے ساتھ لیندن کا معاملہ ہوتا ہے پارہ ہوتا ہے مٹھائی کی اصل قیمت کتنی ہوتی ہے اٹھیس روپے اور یہ ہلوائی خود بتاتا ہے تو ہلوائی داروغہ سے کہتا ہے کہ ایک سو بیالیس روپے دس آنے ٹوٹل آپ دے دیں داروغہ کو جب نواب صاحب داروغہ کو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ معاملہ تہہ کرو سو ہلوائی اور بیالیس داروغہ کے بنتے ہیں ہلوائی کیا کہتا ہے کہ میں سو روپے رکھوں گا اور بیالیس داروغہ کے داروغہ کے کہنے پر ایک سو باون کی رسید بناتا ہے اور خوجی کیا کہتا ہے کہ میں بیس روپے لوں گا اور پھر آخر کار وہ پندرہ روپے لیتا ہے اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ معاملہ جب ختم ہوتا ہے تو دوسرا سین آتا ہے دوسرا منظر سامنے آتا ہے اور وہ ہے بزاز ایک بزاز کپڑے کا تاجر کپڑوں کی خرید و فروغ کرتا ہے اور کپڑے کی اصل قیمت کتنی ہوتی ہے دو سو چھبیس روپے تو ٹوٹل وہ سات سو ترپن روپے بناتا ہے اور اپنے لیے پانچ سو چھپن روپے اور داروغہ اس میں سے دو سو ستائیس روپے نلوہ اڑا کے لے جاتا ہے یعنی مفت میں خوجی پھر دن سے آ موجود ہوتا ہے اور خوجی اس میں بھی اپنا کمیشن لیتا ہے اور چالیس روپے لیتا ہے تو خوجی کا جو کردار ہے وہ سب سے بڑا بلیک میلر ہے ویسے بلیک میل تو سارے ہی کرتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے لیکن اس میں جو خوجی کا کردار ہے وہ بڑا مزائیہ قسم کرے خوجی کا کردار اس کا چھوٹا سا قد ہوتا ہے اور بڑا مزائیہ اور دلچسپ اس کا کردار ہوتا ہے فسانہ ازاد پندت رتننات سرشار کا نوول داروغہ جی کی پانچوں گی میں اور سرکڑا ہی میں اس کا مطلب کیا ہے ایش ہی ایش مزے ہی مزے یہ نوول اٹھارہ سوٹھتر میں لکھا گیا اور عوض اخبار میں ذرافت کے عنوان سے کس دوار شائع ہوتا رہا اٹھارہ سوٹھتری میں یہ پہلی بار شائع ہوا اور یہ بات متنازح ہے کہ اسے نوول میں شمار کیا جائے یا داستان میں لیکن یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ نوول فسانہ ازاد سے انتخاب ہے اس کو آپ نوول ہی لکھیں گے اس کا پلات ڈھیلا ڈالا ہے کسے کی جو ترتیب ہے وہ ڈھیلی ہے اس طرح نہیں ہے جس طرح نوول کی ہونی چاہیے تو یہ داستان کی طرح اس کا پلات ڈھیلا ڈالا ہے کسے کی ترتیب نوول کی طرح نہیں ہے جب نوول کا آغاز ہوتا ہے نواب کیا کہتے ہیں داروہ کو ہلوائی کا حساب کرنے کا کہتا ہے پہلی لائن دیکھئے صفحہ نمبر تین تالیس پہ دیکھئے مٹھائی کی اصل قیمت کتنی ہوتی ہے اٹھیس روپے تو داروہ کتنے لیتا ہے اور خوجی اور ہلوائی کتنے لیتا ہے اس میں سے تو اٹھیس روپے کی مٹھائی کے ایک سو بیالیس روپے اور دس آنے بتائے ہلوائی نے تو ہلوائی نے کہا کہ ایک سو بیالیس میں سے سو میرے اور بیالیس داروہ جی کے تو اس طرح دیکھئے کس طرح یہ نوابین کو امیر طبقے کو روحوسہ کو یہ بے وکوف بناتے تھے ان کی غفلت اور یاشی سے فائدہ اٹھاتے تھے اور یہ جملہ اس میں اکثر آتا ہے کہ اس میں یاروں کا کتنا ہے اس میں یاروں کا کتنا ہے اس میں یاروں کا کتنا حصہ ہے جس رانور مسعود صاحب نے ایک کتا کہا ہے انہوں نے بھی بدنوان قسم کے لوگوں کے لئے یہ کتا کہا ہے بدنوان قسم کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں انہوں نے کیا کتا کہا ہے ایک پلس والے نے کل مجھ سے کہا کچھ تو اظہاریں سخاوت کیجئے کچھ تو اظہاریں سخاوت کیجئے چونکہ عیدی مانگنا ممنوع ہے چونکہ عیدی مانگنا ممنوع ہے مجھ کو فطرانہ انعیت کیجئے یہ مقالمہ دیکھئے داروغہ کا یہ دماغ کسے کہ تولے بیٹھے میاں لکھ لٹ بیوی ان سے بڑھ کر یعنی ایک سے بڑھ کر ایک لٹے رہا ایک سو باون روپے کی داروغہ رسید بنواتا ہے خوجی نے داروغہ سے اپنا حصہ مانگا داروغہ نے کیا کہا داروغہ نے کہا کیا کس سے کہتے ہو یہ ساجہ کیسا یہ اشتراک کیسا آخر ہم بھی تو سنیں خوجی کا جو شکاری چاکو ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے کرولی اور خوجی خوجی خوج لگانے والا جاسوس بلیک میل کرنے والا اس کے ہاتھ میں شکاری چاکو ہوتا ہے اس سے بلیک میل کرتا ہے خوجی نے داروغہ سے بیس روپے مانگے ساتھ دھمکی بھی دی کہ راز کھول دوں گا نواف صاحب سے داروغہ اپنی قسمت کو ملامت کرتا ہے وارے پھوٹی قسمت کہ یہ خوجی کہاں سے ٹبک پڑا جب خوجی ٹبک پڑتے ہیں اور بزاز بھی وہاں موجود ہوتا ہے کپڑے کا تاجر تو داروغہ بیچ بچاؤ کے بہانے خوجی کو کابو کرتا ہے اور بزاز خوجی کی ٹھکائی کرتا ہے کیا کہتا ہے کہ اس نے چارپائی کی پٹی توڑ ڈالی خاصدان پاندان توڑ ڈالا اور سیکڑوں ہی سلواتیں سنائیں گالیاں دیں اور اس نے بڑا ہنگامہ کیا کس نے خوجی نے صفحہ نمبر اٹھالیس پہ دیکھئے جب خوجی نواف کے سامنے جگڑے سے متعلق اپنی صفائی پیش کرتا ہے نواف صاحب کو پتہ چلتا ہے جگڑے سے متعلق اب بزاز کتنے روپے مانگتا ہے سات سو تریپن روپے بزاز ٹوٹل اس کے بناتا ہے کپڑے کی اصل قیمت کتنی ہوتی ہے دو سو شبیس روپے صفحہ نمبر پچاس خوجی یہاں بھی آ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہو کچھ یاروں کا بھی حصہ ہے تو داروغہ اور بزاز کا خیال تھا کہ خوجی اب اس معاملے میں نہیں ٹپکیں گے انہوں نے بہت مار کھائی ہے اور نواف صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بہت مارا گیا ہے تو اب وہ نہیں آئیں گے لیکن خوجی پھر آ جاتے ہیں اور پھر یہاں وہ کیا کرتے ہیں پھر یہاں بلیک میل کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑا بلیک میلر ہے خوجی مزائیہ کردار ہے اور ہر جگہ وہ رنگ میں بھنگ ڈالنے پہنچ جاتا ہے تو یہاں بھی وہ موجود ہوتا ہے اور پھر وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اب یہاں بھی آ گیا تو پھر اس سے کیا کہتے ہیں بزاز اور داروغہ کیا کہتے ہیں پھر اس کو للو پتو کرتے ہیں چکنی چپڑی باتوں سے اس کو بیلانے پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں خوجی کا ایک جملہ ہوتا ہے کہ اتنی کرولیاں بھونکوں گا اتنی کرولیاں بھونکوں ہوں کہ یاد رکھو گے اور ہر جگہ وہ کہتا ہے کہ اس میں یاروں کا کتنا حصہ ہے تو خوجی کو چالیس روپے آخر میں دیے جاتے ہیں اور خوجی آخر میں ایک جملہ کہتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے وہ دیکھئے اس کو کتاب پہ خوجی کہتا ہے اجی خرس موہ بسط ریچ کا ایک بال بھی کافی ہے اور پھر خوجی صاحب کہتے ہیں تمہاری بھی پانچوں گی میں ہے اور سر کڑائی میں ہے تمہاری بھی پانچوں گی میں ہے اور سر کڑائی میں ہے اس ناول کا شامل نصاب حصہ اس کا عنوان بھی یہی ہے پانچوں گی میں اور سر کڑائی میں ایشی ایش مزہی مزے سوال نمبر آٹھ ہے آپ کو اس ناول کا کون سا کردار اچھا لگا تو خوجی دیکھئے خوجی کا کردار مزہی کردار ہر جگہ رنگ میں بھنگ ڈالنے یہ پہنچ جاتا ہے چھوٹا قد ہوتا ہے لمبوترا چیرہ ساٹھ سال عمر ذہین موکہ شناس بلیک میلر کرونی بھونکنے کی دھمکی دیتا ہے لپاٹگی کرتا ہے اور ہمیشہ مار کھاتا ہے لکھنو کے نوابوں کے کیا رنگ ڈنگتے ہیں یہ آپ تعرف میں دیکھیں گے اور اس کے بعد انتہائی اہم سوال ہے گرامر کا سوال ہے اور وہ ہے سلینگ سلینگ علاقائی لب و لہجے کی حامل مخصوص عوامی بولی علاقائی لب و لہجے کی حامل مخصوص عوامی بولی غیر رسمی الفاظ و محاورے کا نام تعریف دیکھئے کیا لکھی ہوئی ہے کسی پیشے یا طبقے کے لوگ تبادلہ خیال کے لیے الفاظ کو وضعی کی بجائے کچھ مخصوص معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو سلینگ کہا جاتا ہے نیچے مثالیں لکھی ہوئی ہیں مثالیں میں مزید آپ کو بتاتا ہوں مثلا لوٹا یا پنڈی ایکسپریس شہر بستر صاحب کے لیے کھا جاتا ہے ممی ڈیڈی لوگ پنگا لینا جگار ترکیب اور پتہ پائی لوگ سمگلر پیٹی ایک لاکھ کھوکا ایک کروڑ تو اس طرح کے سلینگ جو الفاظ ہیں کسی علاقے کی مخصوص بولی عوامی لب و لہجہ نمبر نو دیکھئے آخری سوال لکھنوی عید کی رزمرہ کی زبان ہے پرتکلف جملے ہیں معورات تنظم ازا کا پہلو نمائع ہے تو آج ہم نے نوول پڑا فسانہ آزاد پندت رتن نات سرشار اور اس کے تمام اہم نقاط میں نے آپ کو بتائے اور بورٹ پہ لکھے داروغہ جی کی پانچوں گھی میں اور سرکڑائی میں اور یہ کس تہذیب کا اکاس ہے لکھنو کی تہذیب کا نمائندہ نوول ہے اور اس میں دیکھئے کردار کون کون سے تھے خوجی حلوائی بزاز نواب صاحب پر یہ والیانے عوض کی غفلت اور یاشی کی داستان ہے نوول کے اس حصے میں دو معاملات پر بیعت ہوتی ہے ایک مٹھائی سے متعلق اور دوسرا ہے کپڑوں سے متعلق تو یہ نوول یہاں ختم ہوا